اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کو امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیر کریئے سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں جی میرا کچھ کھانے کو دل چاہ رہا تھا لیکن یہ سارا میٹھا ہی پڑا ہوگا ہے اور چوکلٹ تھی یہ دیکھیں یہ مل گئی چوکلٹ تو یہ تھوڑی سی کھاتے ہیں اور پھر آج بلوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں بلکل تقریباً آدھی رات سے بھی زیادہ ٹائم ہو چکا ہے تین ساڑھے تین بچوں کے میں بچے سو گئے ہیں اور کیا کہتے ہیں مجھے نین نہیں آرہی تھی تو میں نے کہا چلو پھر بلوگی بنا رہتے ہیں کیا کریں تھوڑی دیر بعد آزان ہو چکے پھر نماز پڑھ کے پھر انشاءاللہ سو جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ تھوڑی دیر اس لئے کیونکہ پھر باپ میں آپ کو پتہ بچے جلدی سو جائیں تو وہ تو صبح جلدی اڑ جاتے ہیں اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کا نام بس آدھی نیند میں ہوتے ہیں اور آدھی ویسے ہوتے ہیں بس تھوڑا سا جب بچے سوتے میرے تو اپنی ویڈیو وگرہ ڈیٹ وگرہ کرتی ہوں بناتی تو بس اس میں پھر نیند اور جاتی ہے لیکن جب بچوں کو صلاتی ہوں تو بہت نیند آرہی ہوتی ہے دل کرتا ہے بس سو جاؤ لیکن صبح ویڈیو کڑے کا ٹائم نہیں ملتا وائس آور کرنے کا ٹائم نہیں ملتا اسی لئے میں زیادہ وائچ آور نہیں کرتی اور جیسے ویڈیو بنا رہی ہوتی ہیں اس میں جو وائس میڈ آ رہی ہوتی ہے میں وہ ہی چلاتی ہوں چلیں پھر چلتے ہیں ڈرائنگ روم کی طرف اور آپ کے لئے میں نے کچھ نکال کے رکھا تھا دکھانے کے لئے تو وہ دکھاتے ہیں لے جی ہم آگے ہیں ڈرائنگ روم میں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا دکھانا تھا اور میں نے آپ کو دکھانا ہے اپنی شو پلیکشن اور یہ بھی مجھے محمد مصطفیٰ کی بدولت ملے ہیں سارے اور یہ اس نے اپنی پپو سے اپنی ماما کے لئے منگوائے ہیں وہ اپنی پپو کو جو کہتا ہے تو ان کی پپو ان کو منع نہیں کرتی وہ بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کیر کرتی ہیں میرے بچوں کے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں ایک دفعہ مو سے ان کے کوئی بھی وہ کہتے ہیں نا مو سے کوئی بھی ایک الفاظ بھی نکلے ان کا تو وہ بس پورا کر دیتی ہیں اللہ پاک ان کے پیار کو ایسی بنائے رکھے میرے بچوں کے ساتھ میرے بچوں کا ان کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پھر یہ دیکھیں ایک یہ انہوں نے مجھے پھیجا تھا یہ کل کی ویڈیو کا جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ریٹ کی ہے اور اب مجھے نین نہیں آ رہی تھی تو میں نے کہا چلو پھر میں دوسری بھی شوٹ کر لیتی ہوں تو خیر یہ جی سلور کلر میں ہے اور اس یہ دیکھیں کتنے زبردست ہیں یہ چک کریں آپ اور یہ اتنے کمپوٹیبل ہے نا بہت کمپوٹیبل ہے دیکھنے میں تو یہ بہت زیادہ ہارڈ لگ رہے ہوں گے آپ کو لیکن میں نے پہن کے چکے یہ تھے تو یہ بہت کمپوٹیبل ہے اور یہ سارے انہوں نے میری پسند کے بھیجے ہیں انہوں نے مجھے سارے پچھرز بھیجی تھی سنٹ کی تھی اور میں نے اس میں سے سارے پسند کیے اور پھر یہ انہوں نے مجھے بھیجے اور یہ لوگ ڈان میں آئے تھے اسی وجہ سے یہ نہیں پہنے گئے کہیں بے بھی یہ ابھی اسی طرح کے اسی طرح پڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ایک سکین کلر میں ہے یہ بھی بہت مجھے اچھے لگے تھے اتنے زبدس زبدس انہوں نے ڈیزائن بھیجے تھے نا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں سارے لے لوں لیکن اب ہم اتنے بھی نہیں ہیں کہ ہم سارے ہم نے کہا کہ جی سارے بھیجتے ہیں خیر اگر میں ان کو کہتی ہی سارے بھیجتے تو وہ سارے بھیجتے تھی یہ بھی بہت زبدس مجھے لگے تھے اس لئے میں نے یہ منگوائی تھے اور ایک یہ گولڈن کلر کے مجھے اس طرح کے ایشو بہت پسند ہے اس طرح کی ہیلز بہت پسند ہے اور میں شادی سے پہلے اتنی ہیلز پہنتی تھی نا لیکن شادی کے بعد آپ کو پتا ہے جب بچے ہو جائیں تو پھر تو بس اب میں فلیٹ کے علاوہ کچھ پہن ہی نہیں سکتی مجھے فلیٹ چپل چاہیے ہوتی ہے بس یا وہ خسا چاہیے ہوتا ہے بس وہ میرا فیبرٹ ہے لیکن یہ مجھے اتنے اچھے لگے تھے اور میں نے کہا تھا کہ نہیں بس آپ مجھے یہ بھیجتے یہ مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں اور میں اس کو پہن لوں گی کوشش کر لوں گی لیکن بس پھر کرونا صاحب آگے اور اس کی وجہ سے پھر ہمارا آنا جانا ہر جگہ بند کوئی فنکشن نہیں کوئی کچھ نہیں تو بس اس وجہ سے تو ایک یہ وائٹ بھیجے تھے انہوں نے یہ بھی بہت مجھے اچھے لگے تھے سارے انہوں نے میرے ہی پسند کے پھر جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے صرف دس منٹ کے لئے میں نے آپ کو بتایا ہے میں نے پہنے تھے اور ایک یہ بلیک میں سینڈل ٹائپ چیک کریں کتنے زبردست لگ رہے ہیں اور بس میرا دل کرتا ہے میں جب بھی نکالتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو پہن لوں لیکن کہاں پہن کے جائیں گھر میں کیسے پہنے اتنی بڑی بڑی ہیلز ایک یہ بلو میں اور اچھا مزید کی بات یہ کہ میں سارے بیسک کلر مگواتی ہوں جو ہر سوٹ کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ چل جاتے ہیں میں بہت بیسک کلر مگواتی ہوں کہ جو ایزی لی میرے ہر سوٹ کے ساتھ چل جائیں میرے زیادہ کلیکشن نہیں ہوتی بہت کم ہوتی ہے میں زیادہ چیزیں نہیں رکھتی نہ کپڑے نہ کوئی اور چیز بس تھوڑی تھوڑی رکھتی ہوں جو پہن لی جو یوز کر لی بس وہ اور ایک اور ہے یہ ریڈ میں سینڈل ٹائپ بنی ہوئی ہے یہ بھی یہ بھی مجھے بہت اچھے لگے تھے یہ دیکھیں اس کا یہ جو سٹائل ہے نا یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا اور یہ ریڈ کلر بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا پیچھے سے یہ کام ہیل والے ہیں یہ میں پہن سکتی ہوں لیکن بات وہی ہے نا کہ جاؤ ہی نہیں کہیں رہے تو پہنے کیسے نئے کپڑے اور نئے چیزیں دیکھ کے تو بہت دل کرتا کہ پہن لیں ابھی لیکن نہیں پہنے جاتے کیسے پہنے ہم لوگ چیک کریں اچھا اور ادھر سے ایک یہ پنک والے اچھا یہ پچھلے کافی پرانے ہیں یہ انہوں نے بہت پہلے پارسل میں بھیجتے لیکن یہ کلر میں آپ کو بتایا تھا کہ شوکنگ پنک کلر میرا فیوریٹ ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ کلر تو اس لئے میں نے بہت پہنے یہ بہت پہنے ہیں اور یہ دیکھ لیں ابھی تک ویسے ہی نئے کے نئے ہیں بس نیچے سے تھوڑے سے گندے ہوئے میں کیونکہ میں اپنے شوز کی بہت اچھی طرح سے کیر کرتی ہوں جب میں پہن کے آتی ہوں پہلے اس کو ڈرائے کپڑے سے بلکل ساف کرتی ہوں پھر میں وائٹس کے ساتھ ساف کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں ڈرائے کپڑے سے کرتی ہوں اور پھر یہ اپنے باکس میں جاتے ہیں اور میں بیچ میں ایسے ان کے یہ رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ نیچے نہ ہو اور یہ نیچے ہونے سے دب نہ چاہے اور ایک یہ دیکھیں اچھا جی ایک یہ ہے ریڈ کلر کے کوچھو یہ نیچ زبرتست کلر لگتا ہے نا کہ بس دل کرتا کہ جلد سے جلد پہن لوں میں ان کو لیکن پھر وہی بات پہن کے جائیں کہاں وہ کہتے ہیں نا وہ گھانا تھا نا کپڑے بدل کے جاؤں کہاں تو یہ ہے کہ چوتے پہن کے جائیں کہاں تو بس کیا کر سکتے ہیں حالات ٹھیک ہو جائیں پھر ضرور پہنیں کے سوری میرا کیمرہ ہل رہا ہے کیونکہ ایک ہاتھ سے میں کیمرہ پکڑا ہوا اور ایک ہاتھ سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس کی ہیلز دیکھیں یہ دیکھیں کلر چیک کریں اس کا بہت خوبصورت مجھے کلر لگتا ہے اس کا کلر خیر ماشاءاللہ سارے ہی بہت اچھے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں سارے بیسک کلر لیتی ہوں اچھا ایک یہ ہے بلاک کلر میں یہ چپل ٹائپ ہے لیکن یہ تھوڑی سی مجھے بڑی آگئی ہے یہ گھر میں میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو پہن لوں گے لیکن یہ تھوڑی سی نہ مجھے بڑی ہو گئے ہیں تو چلیں کچھ نہ کچھ تو اس کا کریں گے ویسے ہی پہن لیں گے تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی بہت اچھے ہیں اچھا جی اور کہاں گے یہ یہ بھی ہیں یہ بھی انہوں نے بھیجے تھے فلیٹ یہ میں انہیں پہنے ہیں یہ میں پہنتی ہوں کیونکہ یہ ہے نہیں نا ہیل وغیرہ اس وجہ سے یہ والا تو نہیں خیر میں نے ابھی پہنا اس میں جو یہ کلر رہے ہیں یہ میں نے کافی دفعہ پہنا ہے یہ کافی دفعہ پہنا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا گندہ بھی ہوا ہے بس یہاں لاسٹ کے تھے اسلام آباد اور اس کے بعد کرونا کے وہ سٹارڈ ہو گیا تھا تو بس یہ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں یہ میں نے سٹارڈ سافی نہیں کیا بس یہ میں نے جلدی جلدی میں ایسے رکھتے تھا کیونکہ بس کچھ ریزن ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بس پھر ٹائم ہی نہیں ملا اور یہ تب کہ اسی طرح پڑے ہوئے اور اس کے بعد میں نے اس کو نہیں نکالے اور نہ ہی یوز کی ہیں کیونکہ گھر میں تھے اس وجہ سے چلے جائے ایک دفعہ میں نے پھر سٹ کر دیا ہے تاکہ آپ کو نظر آجیں صحیح طریقے سے اور آپ تھینکیو کرتے ہیں پھوپو کا تھینکیو پھوپو محمد مصفا کی پھوپو اور محمد مصفا ان کو پھوپو کا بہت کم کہتا ہے بلکہ اب بھی ایک آدھی دفعہ سٹارڈ کیا ہے لیکن وہ پھوپو نہیں کہتا وہ ہوا کہتا ہے تو ہم بھی ہوا کو تھینکیو بولنے کے تھینکیو سو مچ ہوا اتنا اچھا پارسل بیچنے کا اتنے اچھی شو کلیکشن میری کرنے کا تھینکیو 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 سو مچ اور اگر یہاں میں محمد مصفا ہوتا تو وہ یہی کہتا دیکھا ماما میں نے اسی لیے مگوائی تے تاکہ آپ پہن لیں وہ ہمیشہ ایسے ہی کہتا ہے چلیں جی تھینکیو سو مچ بہت پیارے بہت پیارے شوز ہیں بس اب جلدی سے دعا کرتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں اور پھر ہم ان تمام شوز کو پینیں گے ہیں چلیں جی جانے کا وقت ہو رہا ہے اور جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک کر دیں سکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں ایک لائک کرنے سے کچھ نہیں جاتا پلیز لائک کر دیا کریں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ لائک بھی کر دیا کریں پہلے لائک کر دیں اور پھر دیکھ لیں اور اگر آپ کو پسند نہ آئے تو پھر بیشک ان لائک کر دیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنے گھر والوں کا بھی بہت سارا خیال رکھے گا باہر کم جائیے گا کیونکہ اب بھی ہم تھوڑی سی اپنی گیر کر لیں گے اپنے گھر والوں کی کر لیں گے تو یہ ہماری لئے یہ اچھا ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو کابو میں کر لیں کنٹرول میں کر لیں جیسے ہم نے کیا ہوا ہے ہم بھی بلکل باہر نہیں جا رہے خیر اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اللہ حافظ